مولایا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہینی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اب ایک اور سر کتاب کے کلپ نمبر بیس کے ساتھ حاصل ہیں حضرت شیخ عبد الحسن بن حارس لحسی رحمت اللہ تعالی جو کہ پابند شرع اور متبع سنت اور درود پاک کی قصد کرنے والے تھے فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے دن آگئے فقر و فاقہ کی نوبت آگئی اور عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ عید آگئے اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے میں بچوں کو عید کرا سکوں نہ کوئی کپڑا نہ کھانے کو کوئی چیز چاند رات جب ہر طرف خوشیاں تھی میرے لیے نہائی تھی کربو پریشانی کی رات تھی رات کی کچھ گھڑیاں گزرنی ہوں گی کہ کسی نے میرا دروازہ کھٹ کھٹایا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرے دروازے پر کچھ لوگ ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کافی لوگ ہیں انہوں نے شمعیں یعنی کنڈیلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک سفید پوش جو کہ اپنے علاقے کا رئیس تھا وہ آگے آیا ہم حران رہ گئے کہ یہ اس وقت کیوں آئے ہیں اس رئیس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں آج رات میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا کہ اب الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں تجھے اللہ تعالی نے بہت کچھ دے رکھا ہے جا کر ان کی خدمت کر اس کے بچوں کے کپڑے لے جاؤ اور دیگر ضروریاتیں خرچ وغیرہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں لہذا یہ کچھ سامان عید کے لئے قبول کیجئے اور میں درزی بھی ساتھ لائے ہوں جو یہ کھڑے ہیں لہذا آپ بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے لباسی پمیش کر لیں اور کپڑے سل جائیں پھر اس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو بعد میں بڑھو کے یہ سب کچھ صبح ہونے سے پہلے تیار ہو گیا اور گھر والوں کے ساتھ خوشی سے عید منائی سعادت دورین صفحہ 148 یہ برکتیں ساری کی ساری درود پاکی ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ایسی شفقت ہے کہ اتنی والدین کو اپنی اولاد پر شفقت نہیں ہو سکتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابی اسلام ایک نیک سالے بزرگ محمد بن سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لاسم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا اور رزانہ پڑھتا رہا ایک دن میں اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئے اتفاق سے میری بیوی اسی بالا خانے میں سوئی ہوئی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا یعنی آقا دوجہان رسول مکرم شفیع عظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بالا خانہ جگمگا اٹھا پھر سرکار محبوب کبریہ صحبہ للاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قبریب تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیارے امتی جس مو سے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے آ میں اس کو بوسا دوں مجھے یہ خیال کر کے چے نسبت خاک را با عالم پاک شرم آئی تو میں نے اپنا مو پھیر لیا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخصار پر بوسا دیا تو ایسی خوشبو مہکی جس کے آگے دنیاوی تمام خوشبویں ہیچ تھی اور اس خوشبو کی مہا کی وجہ سے میری بیوی بیدار ہو گئی اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے بلکہ میرے رخصار سے آٹھ روز تک خوشبو کی لپیٹیں نکلتی رہیں القول بدی ایک سو پینتیس سعادت درائین ایک سو تئیس جذب القلوب دو سو پینسٹھ کے حوالے سے ارسکے گئے ہیں اللہم صلی وسلم علی حبیبی کا اتجب الطیبین اطحر الطاہرین اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہی واسحابی وزدیاتی واسوادی طاہرات الطیبات امہات المؤمنین علی جوم الدین فی کلی جوم میات الف الف مرات ایک شخص خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیارت سے مشرف ہوا تو ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانے آپ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ہر جگہ کسر سے درود پاک پڑتا ہے حرم شریف میں دیکھا تواف کرتے دیکھا مینہ میں دیکھا عرفات میں دیکھا قدم اٹھاتا ہے تو درود پاک قدم رکھتا ہے تو درود پاک آخر میں نے سوال کیا اے اللہ کے بندے یہاں ہر مقام کی علیدہ علیدہ دعائیں ہیں نوافل ہیں مگر تو ہر جگہ پر درود پاک ہی پڑتا ہے یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے خوراسان سے چلا جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا اور پھر بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نے اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھام دیا تھوڑی دیر بعد جب میں نے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ گدے کا سا ہو گیا ہے میں بہت گھبرایا اور پریشان ہوا اور مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تجہیز و تکفین میں میری اعانت کرو میں باپ کی میت کے پاس مغموم اور پریشان ہو کر اپنا سر زانوں میں ڈال کر بیٹھ گیا ہوں گا آگئی اور دیکھا کہ ایک بزرگ نہیت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت تشریف لائے اور قریب آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا ایک نظر دیکھا اور دوبارہ ڈھام دیا پھر مجھے فرمایا تو پریشان کیوں ہے میں نے ارس کیا میں پریشان اور غمگین کیوں نہ ہوں کہ میرے باپ کا یہ حال ہے فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے اور کپڑا ہٹا کر مجھے دکھایا میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور ارس کیا کہ آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں آپ کا تشریف لانا ہمارے لئے باعث سے برکت اور رحمت ہوا آپ نے میری بے کسی میں مجھ پر رحم فرمایا یہ سن کر فرمایا میں ہی شفیع مجرمہ ہوں میں ہی گناہ گاروں کا سہارا ہوں میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ سنتے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا پھر میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے لئے یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا فرمایا کہ تیرا باپ سود خور تھا اور قانون قدرت ہے کہ سود خور کا چہرہ یا دنیا میں تبدیل ہوگا یا آخرت میں اور تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹنے سے پہلے سو بار اور بعض کتابوں میں تین سو بار اور بعض میں کسرہ سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا پھر اس پر جب یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی تھی اور میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو مجھ پر درود پاک کی کسرت کرے سعادت درین صفحہ ایک سو پچیس نزہد ناظرین صفحہ بتیس رونگ المجالس صفحہ دس تنبیح اللغافلین صفحہ ایک سو اکسٹھ کے حوالے سے یہ عرض کیا گیا ہے وعظ بن نظیر میں اتنا زیادہ ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ چاروں طرف سے جوک در جوک آ رہے ہیں میں حیران تھا کہ ان کو پس نے خبر دی ہے میں نے ان آنے والوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا انہوں نے بتایا ہم نے ایک ندا سنی ہے کہ جو چاہے اس کے گناہ بخش دی جائیں وہ فلان جگہ فلان شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے پھر نہایت ہی احتیار سے تجزیز و تکفین کی گئی اور بڑی عزت و شان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا وعظ بن نظیر صفحہ چوبیس حضرت شیخ عبدالواحد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں حج کے لئے روانہ ہوا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی ہو لیا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہو تو درود پاک بیٹھا ہو تو درود پاک جائے تو درود پاک آئے تو درود پاک پڑھتا ہے میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کچھ سال ہوئے میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوا جب ہم حاضر دیکھ کر واپس ہوئے ایک منزل پر ہم اترے اور آرام کیا میں سو گیا تو خواب میں کسی نے آ کر کہا اے اللہ کے بندے اٹھ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کا حال دیکھ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے میں گبر آ کر اٹھا باپ کے موں سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا وہ فوت ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا میں غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ مجھے پھر نید آ گئی میں نے عالم رویہ میں دیکھا کہ میرے باپ کے پاس چار سوڈانی کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں لوہے کی گرزیں ہیں ایک سر کے پاس تھا ایک پاؤں کے پاس ایک دائیں جانب اور چوتھا بائیں جانب تھا ابھی وہ مارنے نہ پائے تھے کہ اچانک ایک بزرگ حسین و جمیل چہرہ سبز پیراہن زیب تن ہے تشریف لائے آتا ہی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ یہ سن کر وہ چاروں پیچھے ہٹ گئے اور اس مردے بزرگ نے میرے باپ کے چہرے سے ایک پراہٹ آیا اور مو پر ہاتھ مبارک پھیر دیا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اٹھ اللہ تعالی نے تیرے باپ کا چہرہ منور اور روشن کر دیا ہے میں نے ارز کی آپ کون ہیں تو فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں میں نے آگے بڑھ کر کپڑا اٹھایا میرے باپ کا چہرہ روشن اور جگ مگا رہا تھا پھر میں نے اچھے طریقے سے کفن دفن کر دیا اور بتایا کہ میرا باپ کسر سے درود پاگ پڑھا کرتا تھا سعادت ورین صفحہ ایک سو چھے سر ہر کے باشد عامل سلو مدام آتش دوزخ شود بروے حرام پر محمد میر رسانم صد سلام آن شفیع مجرمہ یوم القیام زہرت الریاض میں ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام دربارہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج ایک عجیب و غلیب واقع دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ واقع کیا ہے جبریل علیہ السلام نے ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا وہاں میں نے آہو فغان رونے چلانے کی آوازیں سنی جدر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشنہ دکھائے لیا جس کو میں نے قبل اس کے آسمان پر دیکھا تھا جو اس وقت بڑے عزاز و اکرام میں رہتا تھا وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا ستر ہزار فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے وہ جب سانس لیتا تھا اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوہکاف کی وادی میں سرگردان اور پریشان آہوزاری کنندہ دیکھا ہے میں نے اسے پوچھا کیا حال ہے کیا ہوا اس نے بتایا میراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریم کی پرواہ نہ کی اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا یہ بڑائی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زنیل کر کے نکال دیا اور اس بلندی سے اس پستی میں پھینک دیا پھر اس نے کہا اے جبریل اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے دوبارہ بحال کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ کے دربارے بے نیاز میں نہایت آجزی کے ساتھ معافی کی درہاست دی دربارے الہی سے ارشاد ہوا اے جبریل اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودے پاک پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے اس فرشتے کو فرمانِ الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درودے پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال اور پارن نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ اس زلت اور پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی مسجد اکرام پر براجمان ہو گیا معارج النبوہ صفحہ 317 جل ایک شبہ محراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آجائے بات دیکھے ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا اس کے پار جلے ہوئے تھے یہ دیکھا فرمایا جبریل اس فرشتے کو کیا ہوا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کو اللہ تعالی نے ایک شہر تباہ کرنے کے لئے بیچا تھا اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیر خار بچے کو دیکھا تو اسے رحم آ گیا یہ اسی طرح واپس آ گیا تو اللہ تعالی نے اسے یہ سزا دی ہے یہ سن کر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جبریل علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی قرآن کریم میں موجود ہے جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں یہ سن کر سجیدے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربارہ الہی میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس پر رحمت فرما اس کی توبہ قبول فرما اللہ تعالی نے فرمایا اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ پر دس بار درود پاک پڑھیں آپ نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے دس بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی نے اس کو بال اور پر عطا فرمایا اور وہ اوپر کو اڑ گیا اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ اللہ تعالی نے درود پاک کی برکت سے کرو بیجین پر رحم فرمایا ہے رونک المجال صفحہ گیارہ اللہم صلی وآلہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلقی کلیہمی ایک دن حضرت توقل شاہ رحمت اللہ اللہ تعالی نے فرمایا ہمارا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہم عشاء کے وقت درود پاک کی دو تسبیح پڑھ کر سوتے تھے اتفاقاً ایک دن ناغہ ہو گیا ہم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ فرشتے بہت ہی خوش ہلحانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھ رہے ہیں تریف کر رہے ہیں اور اسی اثنا میں فرشتوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اے وضو کرنے والے دو تسبیح درود پاک کی پڑھ لیا کرو ناغہ نہ کیا کرو ذکر خیر صفحہ ایک سو چھینوے الکول بدی صفحہ ایک سو سترک کے حوالے سے عرض کی جاتی ہے حضرت عبالحسن بغدادی نے ابن حامد رحمت اللہ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد عالم رویہ میں دیکھا اور دیافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا پھر عبالحسن بغدادی نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے سبب میں جنتی ہو جاؤں ابن حامد نے فرمایا ہزار رکت نفل پڑ ہاں اور ہر رکت میں ہزار بار کل ہوا اللہ احد پڑ عبالحسن نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ابن حامد نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا تو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی پر ہزار بار درود پاک پڑھا کر سعادت ترین میں ہے کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدس سرحو نے فرمایا میں نے جو درود پاک کی برکات دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا اور میں نے اس کے احوال ریاض کیے تو اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل سے عزت اور اکرام عطا کیا ہے پھر میں نے پوچھا اے بھائی کیا آپ پر ہمارا حال بھی کچھ زہر ہوا ہے یا نہیں اس نے کہا اے بھائی تجھے بشارت ہو کہ تو اللہ تعالی کے نزدیک صدیقوں سے ہے میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہے تو اس نے بتایا کہ اس وجہ سے کہ تو نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی ہے نیس وہ دونوں فوت ہو گئے بعد آزام میں نے انہوں دونوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا کیا تم دونوں فوت نہیں ہو چکے دونوں نے کہا ہاں ہم فوت ہو چکے ہیں پھر میں نے کہا خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے دونوں نے کہا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم پر رحم فرمایا میں نے کہا تم جب فوت ہوئے تھے تو تم حکومت کے سپاہی تھے انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے لیکن ہم تعون سے مرے تھے اللہ تعالی نے فضل و کرم فرمایا اور ہمیں بخش دیا میں نے سوال کیا کہ میں تمہیں اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم پر ہمارا حال بھی کچھ زہر ہوا ہے یا نہیں انہوں نے کہا آپ کو خوش خبری ہو کہ آپ صدیقوں میں سے ہیں پھر میں نے کہا میں تمہیں اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا یہ سچ ہے دونوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ کے لئے اللہ تعالی کے نزدیک خیرے کثیر ہے میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہے تو دونوں نے بتایا کہ آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی اور اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں نفع دے اور رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی محبت عطا فرمائے سعادت درین صفحہ 113 نیس حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدسہ سرحو نے فرمایا جو میں نے درود پاک پڑھنے کے فیوز و برکات دیکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن میں رات کے آخری اسے میں اٹھا وضو کیا نماز تحجد پڑی اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر صبح کے انتظار میں بیٹھ گیا تو مجھے نیند آگئی کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے قریب چاہ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور ایک نوجوان کے پاس سے پوچھوں کہ آپ لوگ کون ہیں میں نے اس سے سوال کیا اے اللہ کے بندے میں تو اسے اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوچھتا ہوں کہ آپ کس مخلوق سے ہیں اس نے کہا ہم جن ہیں اور مسلمان ہیں اور ایک بزرگ جن عابد نامی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں مگر یہ اس نے پست آواز میں کہا پھر میں نے سوال دھورایا اللہ تعالی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ وسلم کے نام پر پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں تو اس نے بلان آواز سے کہا ہم مسلمان جن ہیں اس کی اس بات کو سب نے سن لیا پھر ہم چلتے گئے یہاں تاکہ اس کے گھر چلا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا امی جان یہ ہے احمد بن ثابت یہ سن کر اس کی والدہ نے پوچھا آپ احمد بن ثابت ہیں تو میں نے اس کو سلام کیا اور کہا آپ لوگوں کو کیسے ملوم ہے کہ میں احمد بن ثابت ہوں اس پر اس کی والدہ نے بتایا کہ ہم اس وقت سے تجھے جانتے ہیں جب سے آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی تھی میں نے مزید پوچھا گیا تم کسی ولی اللہ کو جانتے ہو جس کے ساتھ تم ولیوں کا معاملہ کرتے ہو اور اس کی خدمت کرتے ہو تو اس کی والدہ نے کہا ہم صرف تو اس نے کہا ہم صرف ان کو جانتے ہیں اور وں کو نہیں جانتے وہ مرد ہے کہ تمہارے نزدیک چھپا ہوا ہے لیکن ہمارے جنوں کے ہاں اس کی ولایت ظاہر ہے پھر میرے اس ساتھی نے میرا ہاتھ پکرا اور مجھے اس اللہ والے کے پاس لے گیا جس کی زیادت کے وہ بار بار یوں ارز کرتے ہیں اے انسانوں کے سردار نہیں چمکا کبھی سرج نہ چان جو آپ کے چہرہ انور سے زیادہ روشن ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 اور جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکر کر مجھے سلام کرنے کے بعد اپنے پاس بٹھا لیا اور جو لوگ وہاں حاضر تھے وہ خموش ہوئے اور وہ بزرگ اپنے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ہے احمد بن ثابت یہ سن کر ان کے ہم نشین کھڑے ہوگئے اور میرے پاس آگئے تو ان بزرگ سے میں نے کہا اے میرے آقا میں اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچاننا ہو سکتا ہے کہ وہ احمد بن ثابت کوئی اور ہو جس کے تعریف آپ نے معتا کے دین سے کی ہے فرمایا نہیں وہ آپ ہی میں نے اور میں شہر واق واق کا رہنے والا ہوں میں یہاں جنوں کی ملاقات کے لئے آیا ہوں تب وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور وسیعت فرمائی کہ درود پاک کی قصت رکھنا اور فرمایا اس سے آپ کو فوائد کثیرہ حاصل ہوں گے سعادت درین صفحہ ایک سو سولہ نیز شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب میں نے درود پاک مطالق کتاب لکھنا شروع کی میں غار ملح میں تھا جو کہ شیخ علی مکی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے قریب ہیں میں نے تقریبا دو باب لکھے تھے کہ میرے پاس میرے پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم حیدری رضی عنہ تشریف لائے اور ہم دونوں شیخ احمد بن موسیٰ کے ساتھ اکٹھے ہوئے جب ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک نے اپنا وظیفہ پڑھا اور اپنے اپنے بستو پر لیٹ گئے میرے ساتھی تو سو گئے مگر میں اپنے چار رہے تھے اچانک ایک مکان سامنے آگیا اس کا دروازہ بند تھا اور سب لوگ منتظر تھے کہ کب کھلے چنانچہ میں آگے بڑھا تاکہ دروازہ کھلوں میں نے کوشش کی لے کر مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا اور پھر آپ نے کہا پیچھے آ جاؤ میں کھلتا ہوں آپ جب جب میں سو گیا تو پھر منادی کی صدا سنائی دی پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے بھاگنا شروع کیا جب اس مکان پر پہنچے تو اسی طرح اس سے بند پایا اور لوگ کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں پھر میں اسی طرح آگے بڑھا مجھ سے دروازہ نہ کھلا اور آپ نے آگے بڑھ کر کھلا اور اب بھی میں آپ سے پہلے جلدی سے اندہ داخل ہوا تو دیکھا حبیب کبریات جلوہ افروز ہیں پھر مجھے فرمایا اے فلان مجھ سے دور ہو جائیں اور جب آپ حاضر ہوئے حضور نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور آپ کو پکڑ اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے دعائے خیر کریں اس واقعے سے میں نے جان لیا کہ میری نیت خیر ہے اور میرا درود پاک مقبول ہے مردود نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا فضل ہم پر زیادہ کرے اور ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ اللہ سب درود بیجتے ہیں سعادت درائن صفحہ 103 موسیقی موسیقی صلی اللہ موسیقی موسیقی